موسیقی 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 تو یہ ترکی کی سوچ ہے اور جو انہوں نے آپ کی بات درست ہے اب جو تیب اردوان ہے وہ آج کل روایتی طور پر ڈالنگ آف دی ویسٹ نہیں رہے وہ ان کا ایک انڈیپینڈنس سٹانس ہے لیکن اس کا کوئی اثر پڑے گا ان لوگوں پر جو یعنی اور طرح سوچتے ہیں نہیں ان پر اثر چونی پڑے گا دیکھئے بات چیز اثر کی بات نہیں ہے بات چیز ہے کہ ایک پاورفل بہت بھی مضبوط ملک ہے اتری ملین سے زیادہ ان کی آبادی ہے اکانومی اس کی آسمان سے اوپر جا رہی ہے اور ملٹری ملٹری وہ بہت ہی مضبوط ملک ہے یعنی کہ وہ ایک مشہر کے وسطہ میں مضبوط ترین ملک ہے اس کی طرف سے یہ بات آنا اور تو میرا خیال ہے کہ اثر اثر پڑے گا تو وہ ہندوستان پر پڑھنا چاہیے کہ ہندوستان کو یہ پاکستان کو وائسلیٹ کرنے چلا سا دو سال سال پہلے اور انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر سے کوئی بات نہیں کرتا تو ترکی بات کر رہا ہے ایران بات کر رہا ہے ملیشیا بات کر رہا ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں اگر آپ کسی حکومتیں بات نہیں کر رہی تو ان کا جو میڈیا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں آرٹکل کاتے ہیں ملٹری شمیر کے اوپر جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں ایم ایسی انٹرنیشنل ہے دوسرے ایسے ہزارے ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ ترکی کے صدر کا یہ بات کرنا بہت بھی اور صرف انہوں نے کشمیر پہ بات نہیں کی انہوں نے فلسطین پہ بھی بات کی یعنی جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں جہاں پہ زیادت ہے اس کا ذکر کیا ہے وہاں وہ انہوں نے ہائلائٹ کیا ہے اور پھلکے اور ڈٹکے کیا ہے انہوں نے دبنگ قسم کے وہ لیڈر ہیں اچھا ایک بات مجھے اور پوچھ رہی ہے آپ سے کہ وہیں یوینڈوں میں امریکہ اور چین کے فرق جو ہے وہ بھی نظر آیا ہے ٹرمپ نے تو یہی کہا کہ کرونا جو پھیلا ہے وہ چین کی بر سے پھیلا ہے اور چین نے کہا دیکھیں ہم نے ویکسن تیار کر لیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مل جل کر دنیا میں ہم اس کا علاج جو ہے وہ ہر ایک آدمی تک پچھائیں کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کچھ جہاں چین اور امریکہ کی کشمکش ہے اس کا بھی کوئی اثر نظر آئے گا یہاں یہ دیکھیں امریکہ بات سے ہے کہ امریکہ نے زبردستی کول بہت شروع کر دی ہوئی ہے چین کے ساتھ اور چین کا میں نے اپنے سوچی صدیح تکریز زدر زہشی کی ان کا پورا زور ہی اس بات تکھا تھا کہ پوری دنیا ہم اکٹھے ہو کے اور جو بھی ہماری مسائل ہیں چاہے کوویڈ نائنٹین کا مسائل ہے جو گروپت کا مسئلہ ہے پھر اٹھا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بلینڈ اف ڈالرز انہوں نے مختص کیے ہیں اقوام متاہدہ کے ذریعے کہ جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ ہم ان کی مدد کریں گے خاص تو اپنے نے افریقہ کا سکت کیا جو بہت زیادہ ان کی اکانومی نیچے گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ و ایچو کے ذریعے اور دوسرے جو ادارے ہیں بینل اقوامی ان کے ذریعے ہی ہمیں اپنے مسائل حل کرنے چاہیے یعنی وہ پوری دنیا کو ایک یقجہ کرتے جو ہمیں یہ دنیا کو توڑنے ہیں اور یہ صرف امریکہ فرس کے نارے میں وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں باقی ہم نہ مانتے ہیں بینل اقوامی قانون کو نہ ہم اداروں کو مانتے ہیں اور بلکہ ہم نے جو قانون پر سکت کیے بھی ہوئے تھے وہ بھی ہم نے توڑ کے پرے ٹھنک دیئے اور ہم ان سے باہر نکل آئے تو یہ بہت بڑا دونوں میں فرقا ہے کہ صدر ٹرم جو ہے یہ آپ نے دیکھا وودورٹ کی جو کتاب رہی ہے اس میں وہ فروری میں کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی خطرناب بیماری ہے ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے اور اس کے بعد ان نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اور جھوٹ بول کر یہ اپنے لوگوں سے یہ ختم ہو جائے گی وہاں کچھ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا وہ بات کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے انہوں نے تو ڈیزاشٹر امریکہ میں تفائی مچا دی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے صدر شیل نے کہ اس کوویٹ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ممالک کے جو ادارے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں اور کتنے فعل ہیں اب باتیں کرنی تو آسان ہے نا جی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن امریکہ ٹوٹرلی ایکسپوز ہو گیا ہے ٹھیک بات ہے بہت شکریہ ڈکٹر فاروق حسنال صاحب آپ کا بہت شکریہ لیکن انہوں نے تفصیل کے ساتھ دونوں باتیں بیان کر لی ہیں اس وقت دیکھئے اُبرتی ہوئی طاقت ہے چین ہے جو جن کی اکانومی امریکہ کے برابر جا رہی ہے اب جیسے کہ ڈکٹر صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جو چین ہے وہ پول بنا رہا ہے اور جبکہ امریکہ ہے وہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں یہ بہت شکریہ رہا ہے یعنی کہ وہ پول بنا رہا ہے دیواریں کھڑی کر رہے ہیں وہ لوگوں کی بدل کر رہے ہیں یہ لوگوں کو کٹ کے پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس امریکہ ہی امریکہ ہے جو کچھ کرنا یہ کرنا ہے ریشنزم وہاں پھیلا رہے ہیں وائٹ سپریمیسی جو ہے اس کے وہ مبلک بنے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ساری تباہ ہو جائے چاہے لیکن امریکہ کا بول بالا ہو ایسے ہوا نہیں کرتا جس طرح کی ان کی خواہشیں ہیں جس طرح کی ان کی طریقے ہیں ان طریقوں میں وہ ایک جس بات کو وہ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا اچھا یہ جو تمام یہ جنگ چل رہی ہے سرد جنگ جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ کول وار انہوں نے سٹارٹ کیا ہے سرد شی کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں نہ گرم کے نہ سرد جنگ کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو خطے پر اس کے کیا سرات ہوئے ہیں اصل میں امریکہ نے پہلے ایک پلان کیا تھا ٹرمپ سے پہلے ٹرمپ نے آنکھ اس کو ہوا دی ہے وہ یہ ہے کہ چین کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے ان کے جو نیو کونز تھے نیو کنسرویٹیوز ان کا برسک یہی تھا کہ چین ابر رہا ہے بڑی طاقت کے طور پر اسے کم از کم پچیس سال یا پچاس سال کے لیے ہم نے روکنا ہے پچیس سال تو گزر گئے انہوں نے روکنے کی کوشش کرتے رہے اب پچاس سال تک جائیں گے تو پتہ نہیں ان کا اپنا کیا حال ہو جائے گا انہوں نے دو محاذ کھولے ایک تو جسے وہ ایشیا پائیوٹ کہتے ہیں وہ ساؤتھ چائنہ سی میں انہوں نے اپنا جو بیڑا ہے اس کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے ایک الائنس بنایا اسٹریلیا جاپان اور انڈیا سے مل کر کہ یہ تین طاقتیں امریکہ سے مل کر چین کو فیس کریں گی کتے کے ممالک میں وہ امریکن انفلونس کا بڑھائیں گی اور چین ہی انفلونس کو کم کریں گی وہ ہو نہیں رہا چین نے اس کے مقابلے ون روڈ ون بیلٹ کا جو کنسپٹ دیا وہ ویڈ نام سے ادھر آ رہا ہے وہ پاکستان سے ادھر نکل کے آ رہا ہے وہ اور سڑکیں بنا رہا وہ اور راستے کھو رہا ہے وہ امریکہ کو اور فرسٹریٹ کرتے ہیں چین نے یہ بھی کیا ہے کہ غریب ملکوں کے اندر اس نے انفیسٹمنٹ کی ہے ان کی میار زندگی بلند کرنے تو یہ جو بلاغ بن رہے ہیں تو پھر مضبوط ہو رہا ہے چین آپ دیکھ رہے ہیں چین یقین طور پر مضبوط ہو رہا ہے اور اس وقت اصل صورتحال یہ ہے کہ یورپ سوچ رہا ہے کہ اسے اب چین کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے چاہیے اور ایسے تعلق رکھنے چاہیے کہ اگر امریکہ سے تعلقات خراب بھی ہوں تو ہمارے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بینیفٹ میں ملنا چاہیے امریکہ بصلا یہ کہتا ہے کہ ہواوے جو ان کی ہے اس کے نام سے تو کامتے ہیں موبائل فون لیکن یہ تو بہت بڑی انچیننگ کا ادارہ اب اس کے فائیو جی والا جو concept وہ آگیا ہے وہ آرہا ہے وہ نصب ہو رہے ہیں وہ انہوں نے مشہور کر دیا کہ کرونا اس سے پھیل رہا ہے یعنی ایسے سے لطیفہ انہوں نے کیے پھیلائے کہ یہ جو ٹاور بن رہے ہیں فائیو جی کے کرونا اور امریکہ پر یہ ہے کہ ابھی وہ اس ٹکنالوجی میں پیچھے ہے یہی ویکسین کے مسئلے پر ان کا پرابنم آ رہا ہے کہ وہ ابھی ویکسین بنا رہی رہی ٹرائل بھی کر رہے ہیں پاکستان میں ٹرائل کر رہے ہیں دس ہزار لوگوں پر ٹرائل نمبر تین ہے یہ دو تو کم لوگوں پر ہوتے ہیں تیسہ ٹرائل جو ہوتے ہیں آٹھ سے دس ہزار لوگوں پر اس ٹرائل کے نتیجے کے طور پر اچھا یہ جو اوبرتی ہوئی چین کی معیشہ سے ڈر رہا ہے امریکہ یہ اسی کا یہ سارا کچھ پیش خیم ہے جو ان کے ایپس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے چائنا ایپس پہ وہ ٹک ٹاک ہے وہ وی چیٹ ہے وہ سارا ٹرمپ جو نا بھارت میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی ترہا روکا جائے اور چین جو ہے پھیلتے جا رہا ہے صحیح ہے بڑتے جا رہا ہے ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور یقین ہی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے تعلقات جو ہیں وہ چین کے ساتھ زیارہ پہتر ہوں گے اور یہی ہسٹری کا صحیح فیصلہ ہوگا صحیح ہے کلوزنگ رمارک سیجی بڑی ملک میں ترتلی پڑ گئی ہے ملاقاتوں سے اور ان سب باتوں سے نواز شریف کی تقریر سے کہہ لیئے اس تقریر نے بہت سے پول بھی کھول دیئے بہت سے باتیں بھی آگئیں دیکھئے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے مجھے تو ابھی چند ایک آدھ ہفتہ جو ہے اس میں خاصی کھلبری دکھائی دیتی ہے صحیح بہت شکریے سجاد میرے صاحب پرگیم کے وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتاب کے بہنچا اپنے مزبان جواد باگر کو دیجئے کا اجازت اللہ نے کے بعد